ہیلو دوستوں آپ سب کو میرا پیار بھرا عذاب نمشکار سسری اکال دوستوں ریزلٹس کی کڑھی میں یہاں پر ڈاکٹر سلمان کی طرف سے ایک نیا ریزلٹ بھیجا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا انہوں نے منشن کیا ہوا ہے بیفور اینڈ آفٹر پک آف پیشنٹ جس میں انہوں نے ہجامہ کے ساتھ ساتھ لیچوائل کا بھی استعمال کیا ہوا ہے ہوم میڈ لیچوائل جو ڈاکٹر سلمان کا ہے اس کا وہ جو ہے یوٹلائزیشن پیشنٹ نے کیا ہوا تو یہاں پر آپ دوستوں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی فوٹو میں میں آپ کو دیکھاؤں تھوڑا قریب سے تو یہ آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں ہیں کی ان کے بال کافی باریک ہو چکے ہیں ہلکے ہو چکے ہیں اور سیرس میں جو ہے دکھائی دے رہا ہے ہماریٹ یہیں تھوڑا سا جو ہے ڈینسٹی میں امپروومنٹ یا دوسری پک میں دیکھ سکتے ہیں ڈینسٹی میں یہاں پر امپروومنٹ ساف دکھائی دے رہا ہے آگے کی طرف کاثر ہڑا پیچھے کی طرف بھی جو ہے امپروومنٹ دکھائی دے رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر ہلک ہلکا سا امپروومنٹ دکھائی دی رہا ہے یہاں اور ساتھ میں آپ کا آگے کی طرف یہاں تو ہے یہ کافیت تک امپروومنٹ ایریا ہے یہ پورا زون ہے نا کافیت تک امپروومنٹ یہاں پر دکھائی دی رہا ہے تو اس کے علاوہ ایک پچھ فوٹو انہوں نے اور بھیجی ہوئی ہے یہ دیکھئے آپ یہاں پر کتنا امپروو ہو چکا ہے ان کی ہیئر کالٹی ہیئر ٹنسٹی ہیئر کی لیندھ وہ بھی بڑی ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر جو بال جب جھڑنے لگتے ہیں پھر جب ہلکے ہلکے بال ہم لوگ رکھتے ہیں تو نورملی وہ تیجی سے بڑے بھی نہیں ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ کر کے کلیرلی آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہاں پر ڈاکٹر سلمان کا جو ہیجامہ انہوں نے کیا دو سیشن ہیجامہ کے پلس جو لی چوائل ان کا یوٹلائز کرا پیشنٹ نے اس کا بینفٹ ان کو کتنا ملا ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا آپ سب لوگوں سے کہ ہیجامہ جو ہے وہ شورٹ شورٹ آپ کے بال ہگا کے دے دیں یہ ضروری نہیں ہے لیکن مین بات یہ ہے کہ اگر آپ ہیجامہ کراتے ہیں تو آپ کی باڈی سے جو ہے ٹاکسن نکلتا اور اس ٹاکسن کی وجہ سے افنکیس آپ کے بال اڑ رہے ہیں ہیں تو وہ ٹاکسن نکل جاگا تو اس بال کو دوبارہ سے جو آکسین کی سپلائی وغیرہ بلڈ کے تھوڑھ نومل جو بلڈ فلو ہوتا ہے باڈی میں اس کے تھوڑھ جو نیا بلڈ ہے جو اپنے ساتھ میں نیوٹرینٹس کیری کرتا ہے وہ سپلائی دے گا اور جس سے کی بالوں کی گروہ دوبارہ سے بن سکتی ہے ہیر فالیکلز دوبارہ سے گروہ کر سکتے ہیں نا تو یہی ہے دوستو دوسرا پرسنٹو پرسنٹ ویری کرے گا ریزلٹ بھی کسی کسی کو گریجوال ریزلٹ ملتا ہے کسی کسی کو ایک دم سے مل جاتا ہے یہ والی بات بھی ہے آپ نے بہت سے میرے ویڈیوز دیکھے ہوں کہ مطلب میرے چینل پر جو جس میں میں نے شو کیا ہوا ہے کہ کئی لوگوں کو جو ہے کئی سیشن بعد جو ہے ریزلٹ بلا کچھ کو جو ہے شروعاتی سیشن میں ریزلٹ بل گیا تو آپ گھبرا ہیں نا آپ اگر ہجامہ کرائیں گے تو کم سے کم یہ بینیفٹ ضرور ہے آپ کو کہ آپ کی باڈی کا جو ٹاکسن ہے وہ کم سے کم نکل رہا ہے نا اس کے علاوہ باقی یہ ہے کہ بال آنا نا آنا وہ دور کی چیز ہے لیکن گندگی آپ کے شہیر سے نکل کر کے وہ دور جائی رہی ہے تو یہی فلال ریزلٹ ہے میرے پاس میں ایویلیول ڈاکٹر سلمان کی طرف سے جو میں آپ لوگوں کو میں نے بھی دکھایا ہے تو ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور دن تب تک کے لیے دھنیواد